السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ والشلات والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم ان السلا تتنہا عن الفہشاء والمنکر صدق اللہ العظیم الحمدللہ اس وقت ہم کشمیر کی سرزمین پر ہیں اور بہت خوبصورت نظارہ ہے اور یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہیں جتنے سجدے کیا جائے وہ کم ہیں جتنی بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا جائے وہ کم ہیں کیونکہ یہ جتنا بھی موسم ہے خوبصورتی یہ ہوائیں فضائیں یہ دریائیں یہ خوبصورتی یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لئے پیدا فرمائی ہیں لیکن آج عالم یہ ہے رمضان المبارک انقریب جو ہے ملکل قریب ہم سے گزرا ہے رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں عالم یہ تھا کہ مسجدوں میں پیر رکھنے کے لئے جگہ نہیں تھی مسجدوں سے ملے ہوئے جو مدرسے ہیں کتنی جگہ مسجد کے باہر کے حصے ہیں جہاں پر مسجد کے انتظامیاں وہاں پر فرش بچھاتے تھے نماز پڑھنے کے لئے احتمام کرتے تھے اور صفائیوں کا احتمام کرتے تھے اتنے لوگ الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں عبادت کے لئے اللہ کے گھر میں آتے تھے لیکن افسوسناک صورت حال یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے ہی مکمل ہوا عید الفطر کا دن آیا نماز عید کے بعد جب پہلی زہر کی نماز آئی تو مسجدیں خالی ہو گئیں دو صف تین صف وہی روٹین والے ہمارے نمازی جو پانچ وقت پورے سال آتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پانچ وقت کے نمازی جو رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ پہلی صف میں ہوتے تھے جو تحجد میں ہوتے تھے جو نماز تراوی میں ہوتے تھے جو اللہ کو یاد کرتے تھے بیٹھ کر ازان سے پہلے آتے تھے بیٹھ کر تصویر پڑھتے تھے ذکر و اذکار کرتے تھے تصویر اور تحلیل کرتے تھے لیکن افسوسناک صورت حال یہ ہے کہ آج مسجدیں خالی ہو گئیں مسجدوں کی صفے خالی پڑی ہوئی ہیں فرش خالی پڑے ہوئے ہیں بڑی محبت کے ساتھ میرا یہ پیغام جتنے بھی میرے بھائیوں تک پہنچے میں گزارش کروں گا خدارہ ایسا نہ کریں آپ نے ایک چاند دیکھ کر عبادت کرنا شروع کی اور دوسرا چاند دیکھ کر آپ نے عبادت کرنا بند کر دی آپ کو یہ یقین نہیں کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ نماز صرف رمضان المبارک کے مہینے میں فرض نہیں ہے بھلکہ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک نماز ہر حال میں آپ کے اوپر فرض ہے آپ آندھی میں ہو توفان ہو پریشانی کے عالم میں ہو مسئیبت زدہ ہو موں کے پیاسے ہو لیکن عبادت معاف نہیں ہے ہاں جیسی جیسی کنڈیشن بدلے گی ویسی ویسی اسلام نے ہمارے اور آپ کے لئے ریایت رکھی لیکن نماز معاف نہیں ہے قرآن عزیم میں اعلان فرمایا گیا اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرُ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ آج برائیوں کی طرف روا دوا ہیں گناہوں کی طرف نافرمانی کی طرف عشق رسول کا دعویٰ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دیا جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا آج بہت سارے لوگ اس طریقے پر نہیں ہیں گناہوں کے دلدل میں فسے ہوئے ہیں کاش کے انہوں نے نماز کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا ہوتا تو قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا نماز پڑھو گے تو بہت ساری برائیوں سے رک جاؤ گے نماز کا تمہیں نور ملے گا نماز کا فیض ملے گا نماز کی برکتیں ملیں گی اور بہت ساری برائیوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے قرآن عظیم کے اندر ہے جب جہنمی جو ہے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی دوستوں سے پوچھیں گے ایسا کون سا تمہارا عمل تھا کیا ہوا تم جہنم میں کیوں چلے گے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آپ جانتے ہیں ہم جس کاروبار کے لیے جس بزنس کے لیے جن چیزوں کے لیے ہم نماز شوڑ دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کاروبار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے بزنس دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے ترقی اور کامیابی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے ہمیں بلندیوں پر لے جانے والی ذات بھی اللہ کی ہماری زندگی میں جو خوشالی ہمارے جسم میں جو طاقت ہیں ہمارے وجود میں جو طاقت ہیں ہمارے گھر میں جو رونقے ہیں جو ہماری زمینے ہیں جائداد ہیں جو ہماری دکانے ہیں شوپ ہیں ہماری اولاد ہیں یہ تمام چیزیں پروردگارِ عالم نے عطا فرمائیے یاد رکھیں وہ دینا جانتا ہے تو واپس لینا بھی جانتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آئے گناہوں پہ شرمندہ آؤں اور نماز کی پابندی کریں تھوڑا سا وقت نکالیے جس پروردگار نے آپ کو چوبیس گھنٹے کا وقت اتا فرمایا اسی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے پانچ وقت کی نماز میں ایک گھنٹہ لگتا ہے ایک گھنٹے کا وقت نہیں جس خدا نے آپ کو چوبیس گھنٹے کا وقت اتا فرمایا وہ وقت میں برکت بھی دینا جانتا ہے انسان کے اوپر وقت کو تنگ کرنا بھی جانتا ہے اس لیے اہد کر لیں نماز صرف رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں فرض نہیں تھی نماز ہر حال میں فرض ہے آپ سفر میں ہوں آپ گھر میں ہوں آپ شادی میں ہوں آپ عقیقے میں ہوں آپ ولی میں ہوں آپ جنازے میں ہوں کسی بھی جگہ پر ہوں نماز کسی بھی حال میں آپ کے اوپر معاف نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں اگر آپ کا سجدہ چھوٹ جائے تو یہ نہ سوچئے کہ میں نے نماز نہیں پڑی بلکہ افسوس کیجئے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھیے اور توبہ کیجئے کہ میں نے کون سے ایسا گناہ کیا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے کرنے کی قابل ہی نہیں سمجھا آئیں پلٹیں اللہ کی طرف آئیں رجوع کریں اللہ کی طرف پلٹیں مسجدوں کی طرف اللہ کے گھر کو آباد کریں جانتے ہو اللہ کے گھروں کو آباد کر دو گے اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دے گا گھر آباد دولت سے نہیں ہوتے ہیں گھر آباد صرف پیسے سے نہیں ہوتے ہیں گھر آباد صرف لوگوں کی بھیڑ سے نہیں ہوتے ہیں گھر آباد مال و دولت سے نہیں ہوتے ہیں سونے اور چاندی سے نہیں ہوتے ہیں وہی گھر آباد ہوتے ہیں جن کو اللہ آباد فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے وہی گھر آباد ہوتے ہیں اور جن سے اللہ راضی نہ ہو وہ گھر آباد نہیں ہوتے ہیں قرآن عظیم کو پڑھتے چلے جائیے احادیث سہیہ آپ کو پڑھئیے علماء کے قریب بیٹھئیے سنیے اور اندازہ لگائیے کہ نماز شوڑنے والوں کے لیے کیسی کیسی وعیدیں آئی ہیں جہنم میں ایک بے نمازیوں کے لیے وادی تیار کی گئی ہے جس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا نماز کے وارے میں آپ نے وقت کہاں گزارا جوانی کہاں گزاری دن کا وقت کہاں گزارا آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جس کو نماز کی توفیق مل گئی اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی آخریت بھی کامیاب ہو گئی نماز پڑھیں نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں آپ یہ سوچ رہے کہ نہیں تھوڑے سی زمانے کے بعد نماز شروع کروں گا یا رمضان سے پہلے نماز شروع کروں گا کہ آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ اگلے سال رمضان سے پہلے تک زندہ رہیں گے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے اور آپ کے درمیان زندہ اور سلامت تھے لیکن اس سال رمضان کے آنے سے پہلے پہلے انہیں موت آگئی اور اس سال نہ جانے کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان زندہ اور سلامت ہیں جنہیں پتہ نہیں رمضان المبارک آنے والا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اس لیے جتنے دن کی نمازیں آپ نے چھوڑ دی ہیں سستی کی بنیاد پر کاہلی کی بنیاد پر غفلت کی بنیاد پر خدارہ توبہ کیجئے اور ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کیجئے اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئیے اور اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگیں کہ اللہ تو مجھے پانچ وقت کی نماز کی توفیق دے یاد رکھئے جس دن آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا جس دن اللہ کے گھر سے مضبوط ہو گیا جس دن مسجد سے رشتہ آپ کا مضبوط ہو گیا یقیناً وہ آپ کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لئے عطا فرمائی ہیں اتنی ساری نعمتوں سے محضوظ ہونے کے بعد نفع اندوز ہونے کے بعد ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں ہم پھر بھی مسجدوں سے دور ہو جائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق دعویٰ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک رکھی گئی ہے جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں پر تھنڈک پہنچائی ایسا کون سا عاشق رسول ہے جو حضور سے محبت کا دعویٰ کریں اور میری آقا کی آنکھوں کو تھنڈک نہ پہنچائے غلاموں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ بغیرے کہے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ان کے آقا کو پسندو جو ان کے محبوب کو پسندو تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں تاکہ ہم گناہوں میں ملوث نہ ہوں اور ہمارا نامعامال گناہوں سے پر نہ ہو جس کی بنیاد پر ہم جہنم میں چلے جائیں کسی عاشق رسول نے کہا تھا رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا جس محبوب نے ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کی ہیں رب حبلی امتی کی سنائیں لگائی ہیں کم سے کم ایک عاشق ہونے کے ناتے امتی ہونے کے ناتے کچھ فرض ہمارا بھی دومنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی اس غلامی پر جتنا ناز کریں کم ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں سستی اور کاہلی کی بنیاد پر انشاءاللہ جیسے ہی یہ پیغام آپ تک پہنچیں ارادہ کر لیجئے اہد کر لیجئے ہمیں نماز میں سستی اور کاہلی نہیں کرنی ہے ہم اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کو پابندی کے ساتھ پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ